ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبط للبتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ يقول لصفاحبیه لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالظَّاكِرِينَ وَالْحَمدلللہِ رب العالمین آئیے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ روشنی ڈھالنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ میں اور آپ سب مل کر آقا نامدار مدینے کے تازدار حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے جھوم جھوم کر دودھ پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معد الجود والکرم والئی صلو علیہ صلات و صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اگرامی ابھی جس میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے قلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے جب اپنے غارِ یار سے فرماتے کہ گم نہ خوا اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ کس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے مفسر کرام فرماتے ہیں یہ حضرت ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تشریف فرما تھے حضرات اگرامی حضرت ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی عبداللہ تھا اور آپ کی کنیت ابو بغر صدیق اور لقب عطیق تھا آپ کے والد محترم ابو قحفہ عثمان اور والدہ محترمہ امو الخیض سلمہ تھی اور ساتھویں پشت میں آپ کا سلسلہ نصب نبی محترم صلی اللہ تعالی عنہ وسلم سے جا ملتا ہے اور آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے حضرات اگرامی انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ عظمت والی جو ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جنہیں افضل البشر یعنی کہ انسانوں میں سب سے زیادہ افضل جس کی ذات ہے وہ سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے ابن عساق فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی عنہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب پر اسلام پیش کیا کسی نے کچھ تردد کیا کسی نے کچھ تردد کیا لیکن نبی محترم صلی اللہ تعالی عنہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بغیر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی تردد کے اسلام کو قبول فرمایا حضرت ابو غصدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو کہ اسلام لانے میں کہیں اختلافات ہیں کچھ نے کہا کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہو پہلے اسلام لائے کسی نے کہا حضرت ابو غصدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو اسلام لائے لیکن حضرت محمون بن سہران فرماتے ہیں ان سے کسی نے سوال کیا کہ مولا علی پہلے اسلام لائے یا حضرت علی اسلام لائے تو انہوں نے فرمایا لقد آمنا ابی بکر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمنہ بحیرہ رائب یعنی کہ سیدنا عبوبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوت ہو بحیرہ رائب کے زمانے میں ہی اسلام لے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوت ہو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور اسی کو ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ نوت ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوت سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مردوں میں اسلام لائے وہ سیدنا عبوبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوت کی ذات ہے لیکن پھر بھی کسی بہت سارے صحابہ اکرام نے کہا کہ سیدنا عبوبہ صدیق اسلام لائے کسی نے کہا مولا علیہ السلام لائے لیکن ہمارے آزم ہمارے امام سراج الامت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نوت نے یوں تو طبیق فرمائی کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا عبوبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوت اسلام لائے عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خطیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اسلام لائی اور بچوں میں سب سے پہلے مولاہ کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوت اسلام لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوت کی یہ شان ہے کہ آپ کے حق میں کتنی ہی قرآن مقدس کی آیتیں نازل ہوئی اور کہیں حادث کریمہ میں آپ کے مرتبے بیان کیے گئے آپ کے والد محترم نے ایک مرتبہ آپ سے کہا کہ اے میرے بیٹے تم گلام کو آزاد کرتے ہو کمزور گلام آزاد کرتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ تم نوجوانوں کو آزاد کرو بہدروں کو آزاد کرو تاکہ کل تمہارے کام آئے لیکن قربان جائیں سیدنا سجدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کی ذات پر آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے والد محترم میں کسی دنیاوی فائدے کے لیے گلام آزاد نہیں کرتا بلکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گلاموں کو آزاد کرتا ہوں یہ شان ہے سیدنا سجدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کی حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا رستہ بدل لے تھا وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عبو بکر کے تمام روح زمین کے مومنوں کے ایمان کو تولا جائے اور سیدنا ایک پلڑے پر ان کا ایمان ہو اور ایک پلڑے پر سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا ایمان ہو تو سب سے بہباری جو پلڑا ہوگا وہ سیدنا عبو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا ہوگا اور یہاں تک یہی نہیں فرماتے بلکہ کاش کی تمنا کر کے فرماتے ہیں کہ اے کاش میں سیدنا عبو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کے جسم کا بال ہوتا حضرات اگرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کی یہ شان ہے کہ آپ کی ایک نیکی عمر کی زندگی بھر کی تمام نیکیاں مائی آئیسہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات تھی نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری گود میں تشریف فرماتے چاندنی رات تھی میں نے آقا قریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان میں اتنے تارے ہیں بھلا کسی کے اتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں آسمان میں جتنے تارے ہیں ان کے برابر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نا کی نیکیاں اب بیٹھی تھی مائی فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر میرے ابو جان کا کیا حال ہے میرے ابو جان کی کتنی نیکیاں ہیں تو قربان جائے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر فرماتے ہیں عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں اور عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں اور حضرت عبو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی جب حضرت عبو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا یہ حال ہے یعنی کہ عمر فاروق کی زندگی بھر کی نیکیاں جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنی نیکیاں عمر فاروق کی اور حضرت عبو صدیق کی ایک نیکی تو فیس نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیکیوں کا کیا حال ہوگا حضرات گرامی ہمیں یہاں سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ مائی نے جب حضور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا یا رسول اللہ آسمان میں اتنے تارے ہیں بھلا اس کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں تو حضور نے جواب دیا عمر فاروق کی نیکیاں ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماذا اللہ رب العالمین کہ حضور کو علم غیب نہیں ان کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے چاہیے کہ اگر حضور کو ماذا اللہ اگر علم نہ ہوتا تو پھر حضور آسمان میں جتنے تارے ہیں کیسے فرماتے کہ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں تو ہمیں یہ بات پتا چلی کہ آقاِ قریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں کی نیکیوں کے حال پتا ہے امتی کیا کرتا ہے حضور اس کی ایک سب خبر رکھتے ہیں امتی کہاں جاتا ہے حضور کو سب پتا ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم تنہائی میں بھی ہو تو گناہ کرنے سے بچے اگر حضور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب فرشتے آمال پیش کرتے ہیں تو جب حضور ہمارے آمال پر دیکھتے ہیں تو حضور کو اگر ہم اچھے آمال کرتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے اور اگر ہم برے آمال کرتے ہیں تو حضور کے قلبِ انور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ میرا فلا امتی یہ کام کرتا ہے جبکہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یہی دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے جب آپ کو قبرِ انور میں اتارا جا رہا تھا اس وقت بھی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے میرے پاک پرودگار میری امت کو بخش دے تو جب نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں کے حال معلوم ہوتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اچھے عامال کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے برے عامال کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے بہرحال حضور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی شاند میں کیا بیان کروں حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی شاند کا یہ عالم ہے کہ جب نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کی دعوت پیش کرتے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جو ایمان لاتے یعنی کہ ابتدائے اسلام کے اندر اس وقت آقا نے فرمایا تھا اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ ابھی تم اپنے اسلام کا اظہار مت کرنا یعنی کہ اس لیے کہ کفار تمہیں تکلیف نہ پہنچا ہے لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے بار بار حضور کی بارگاہ میں اسرار کیا یا رسول اللہ ہم علی اعلان اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں آقا ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں حضور نے اجازت عطا فرما دی کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا یا رسول اللہ ہم مزید حرام میں جا کر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں حضور نے اجازت عطا فرما دی جب آپ مزید حرام کے اندر آئے آپ نے سب سے پہلے جو اسلام کا خدبہ پڑا گیا تھا وہ آپ اینے پڑا اور اسی دن حضرت عمیر حمزہ جو حضور کے چچا حضرت جان ہے اسلام لائے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں اور خفار مکہ نے جیسے ہی آپ دیکھا کہ حضرت عبو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اسلام کا خطبہ پیش کر رہے ہیں تو ان کو تقلیف ہوئی اور جبکہ حضرت عبو صدیق ایک شریف گرانہ سے تھے پھر بھی انہوں نے حضرت عبو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کا لحاظ نہیں کیا اور آپ کا ٹوٹ پڑے آپ کو لعلان کر دیا یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے قبلہ بنو تمیم کو جب خبر ملی کہ سیدنا عبو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو زکمی کر دیا ہے تو وہ لوگ آئے اور آپ کے گھن لے کر گئے لیکن واپس وہ آئے اور انہوں نے کہا اگر حضرت عبو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس حادثے میں اگر انتقال کر گئے تو قسم خدا کی ابو عطبہ بن ربیہ کو ہم اس کا بدلہ لیں گے کیونکہ انہوں نے اس نے ہی حضرت عبو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو مارنے میں سب سے زیادہ شرکت کی جب شام کا وقت ہوا آپ کو ہوش آیا تو اب جو لفظ جو حضرت عبو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی زبان سے نکلے ان پر گوھر کرو جو لفظ حضرت عبو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی زبان سے نکلے ان پر گوھر کرو کیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے جبکہ گھر والے تو یہ انتظار کر رہے تھے کہ ابو بغر کو کب ہوش آئے کب پوچھے کہ والد کیسے ہیں والدہ کیسے ہیں گھر والوں کا حال کیا ہے لیکن قربان جاؤ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ذات پر فرماتے ہیں کہ یا رسول نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے گھر والے پریشان ہو گئے گھر والے پریشان ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ان کو تخلیف ہوئی آپ خون میں لد پد ہو گئے جب ہوش آیا تو پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے گھر والے ناراض ہو کر چلے گئے لیکن آپ کی والدہ آپ کی بڑی فکر کرتی تھی بے قرار ہو گئی گھر والوں نے کچھ جو گھر والے پیچھے رہے انہوں نے سوچا اب ہوش آ گیا ہے تو جان بچ گئی ہے اب وہ تو چلے گئے انہوں نے کہا کہ خانے پینے کا انتظام کر دو لیکن آپ صدی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمائیا میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چیرہ انور کو نہ دیکھ لوں لیکن آپ کی والدہ بے قرار کہا بیٹا کچھ کھا لو نہیں امی جان جب تک حضور کے چیرہ انور کو نہ دیکھ لوں بے کچھ نہیں کھاؤں گا آپ کی والدہ محترمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کی بین امہ جمیل کے پاس گئی آپ نے کہا اے امہ جمیل تم بتاو کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہے انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے میرے بیٹے کے ساتھ تو انہوں نے جب واقعہ بتایا تو حضرت عمر جمیل اس وقت وہ بھی ابتدائی اسلام کے اندر جب اسلام لائی تھی حضور نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھنا تاکہ کفار تمہیں تکلیف نہ دے لیکن حضرت امہ جمیل نے کہا حضرت امہ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چل کر کے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھتی ہوں جب وہ آئی اس وقت بھی حضرت ابو صدیق نے ان سے یہی کہا اے امہ جمیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہیں امہ جمیل نے کہا میں آپ کو بتا دوں گی لیکن آپ کی والدہیں محترمہ پاس ہیں حضرت امہ جمیل نے کہا حضور خیر سے ہیں حضور آفیت سے ہیں حضور حضرت امہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہیں لیکن جب حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا آپ کو قرار آیا آپ نے کہا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا لیکن جب تک میں آقا کا چیرہ نہ دیکھ لوں اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا کہ ابھی آپ صبح ہے جب شام ہو جائے گی گھر پر آنے جانے کا سلسلہ بند ہو جائے گا ہم حضرت امہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جائیں گے سام کا وقت ہوا گھر پر لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ بند ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ حضرت امہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشید لے گئے آپ نے دیجوہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ انبر کو دیکھا لپٹ کر خوب رونے لگے یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گارے یار سے لپٹ کر رونے لگے حاضرین جو ماہ حاضر تھے ان پر بھی کیفیت آئی ہو گئی وہ بھی رونے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سید ابو عصدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کو میری بڑی فکر رہتی ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لئے دعا کیجئے کہ یہ اسلام لے ہائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی آپ کی والدہ محطرمہ اسلام لے ہائی تو حضرات محترم نبی اس واقعے سے علیہ وسلم سے جس طرح حضرت ابو عصدیق رضی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اگر ہم بھی حضرت ابو عصدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی طرح محبت کرنے لگ جائے تو میں کہتا ہوں ہم پر کسی طرح کی پریشانیاں نہیں آئیں گی ہم پر جو آج ظالم بادشاہ مسلط ہیں وہ اسی بدولت کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے حضور سے دل لگانا چھوڑ دیا ہے اگر آج بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگا لیں تو میں کہتا ہوں کہ ہم پر کوئی پریشانی نہیں آسکتی ہم پر کوئی مسئبت نہیں آسکتی بات یہ ہے کہ اگر ہم حضور سے سچا دل لگا لیں سچی لو لگا لیں کسی سے دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگا اولیاء اللہ سے دل لگا صحابہ سے دل لگا تو زندگی کامیاب ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ تقریب کی ہے اس کے اندر اگر کچھ گلتی ہوئی ہے تو مولا تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فعل میں معافتہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس فیضان سدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نوک کے فیضان ہم سب کو مالہ مال پرمائے و آخر دعا بھئی ما شاء اللہ سبحان اللہ